نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحید سردانہ آج ہم دستک دیں گے اس راجنیتی پر جس میں جنتہ کی چنی ہوئی سرکار ودائکوں کی بغاوت اور پیسے کے دم پر بدل دی جاتی ہے اس کڑی میں راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے کل تک اپ مکہ منتری رہے سچن پائلٹ پر آروپوں کی ایسی بمباری کی ہے جس نے راجستان کی راجنیتی میں دھماکہ کر دیا ہے گہلوت بہت تلخ تیور کے ساتھ آج سامنے آئے اور پائلٹ کو اپنی ستہ کے خلاف سازش کا سوتردھار بتا دیا ہوسٹریڈنگ کی گئی ہے ہمارے بارے پروف ہے کہ جن کے دلال لوگ تھے جنہوں نے کام کیا کیا گہلوت سرکار گرانے میں پیسے کا کھیل تھا کیا پائلٹ گروپ کے ویدھائک پیسے پر بک گئے کیا ویدھائکوں کو 20 سے 35 کروڑ روپے دینے کی بات تھی ابھی اوپ مکھی منتری پت سے ہٹائے گئے سچین پائلٹ اپنے بھاوی پائلٹ پروجیکٹ پر کچھ کر بھی نہیں پائے کہ بڑا دھماکہ خود راجستان کے مکھی منتری اشوک گہلوت نے کر دیا آپ اگر بی جے پی جو آج ستہ میں کندر میں ہیں ان کے ساتھ میں آپ حب نوبنگ کرو ان کے ساتھ میں پیسے کی ڈیل کرو ان کے ساتھ میں لینڈین کرو ان کے ساتھ میں ہرس ٹیڈنگ کرو ہوتل فیر ماؤنٹ میں کانگریس کی ودھائک رکھے گئے ہیں ودھائکوں سے ملنے کے بعد جب مکھی منتری گہلوت ہوتل سے باہر نکلے تو میڈیا سے روبرو ہوئے میڈیا کے سامنے گہلوت آروپوں کا ایسا زندہ بم لے کر آئے جس سے وہ بی جے پی اور کل تک اپنے اپمکھی منتری رہ سچین پائلٹ کی ساری نشتھا کی دھجیاں اڑا دینا چاہتے تھے اسی لیے بلکل شروع میں ہی تین بار ہوتس ٹریڈنگ کی بات کی ہمارے کو ساتھی بی جے پی کے ٹریپ میں فرس کر کے اتی بہتوں گانتے بن کر کے ہوتس ٹریڈنگ کرنا ہوتس ٹریڈنگ کرنا راجستان میں گہلوت سرکار ابھی بہمت اور علپ مت کے بیچ ایک بہت تنی ہوئی دور پر چل رہی ہے اب جب کی بی جے پی نے صاف کر دیا ہے کہ وہ فلور ٹیسٹ کی مانگ نہیں کرنے والی ہے تب گہلوت میڈیا کے سامنے چھاتی ٹھوک کر ویدھائکوں کی خرید فروخت کا ثبوت دے رہے تھے موکھی منتری بار بار ویدھائکوں کی خرید فروخت کی بات کرتے رہے لیکن شروع کے چھے منٹ تک یہ نہیں بتایا کہ ویدھائکوں کی منڈی سجانے والا ان کی پارٹی میں ہے کون لیکن پانچ میں منٹ میں انہوں نے اشارہ کیا جب ایسو جی کے نوٹس اور 20 کروڑ روپیوں میں ویدھائکوں کے سودے کی بات کی موسیقی اور پھر دھماکہ ہوا ہر شبت کو سیاست کی دھار پر سان چڑھانے والے گہلوت نے چھٹے منٹ میں صاف صاف کہہ دیا کہ ان کے اپ مکھی منتری رہے سچین پائلٹ ہی ان کی سرکار گرانے کے شڑینتر میں شامل تھے موسیقی تو مکھی منتری گہلوت کے آروپوں کا لب و لواب یہ ہے کہ بی جے پی نے ان کی سرکار کو گرانے کی سازش رچی بی جے پی کی سازش میں مہرا اپ مکھی منتری رہے سچین پائلٹ بنے بلکہ ویدھائکوں کی منڈی سجانے اور پیسے کے لیندین میں پائلٹ سیدھے شامل تھے پیسے کئی قسطوں میں دینے کی تیاری تھی اس کے لیے ویدھائکوں سے فون نمبر لیے جا رہے تھے ان کی باتچیت کی پوری ریکارڈنگ بھی ہے پہلی قسط میں ہی 20 کروڑ روپے دینے کی بات تھی مکھی منتری کا دعویٰ ہے کہ ان ساری چیزوں کا ثبوت ان کے پاس ہے ایسو جی کے نوٹس کو پائلٹ نے بہانہ بنایا جبکہ وہ نوٹس ان کو بھی ملا تھا بی جے پی نے ان کے سرکار کو ازتھر کرنے کے لیے ٹرپل ایم کا استعمال کیا یعنی منی، مسل اور میڈیا گہلوت سے پہلے ان کے منتری پرطاپ سنگھ اپنے آروپوں کا تیر نئی دلی پر چلا چکے تھے پی جے پی سے کانگریس میں اور کانگریس میں بھی کبھی پائلٹ گروپ کے رہے پرطاپ سنگھ آج کر گہلوت کے لیفٹیننٹ ہیں جب آئے تو پورا بیورہ لے کر کی کیسے پیسے کے بل پر بی جے پی ان کی سرکار گرانا چاہتی جیسے نمبر گیم ہمارے پاس کم ہوگا بی جے پی خود آ جائے گی اس پورے سڑی انتر کے پیچھے بھارچنٹا پارٹی بھارچنٹا پارٹی ہے تب ہی تو انکم ٹیکس کے چھاپے ہو رہے ہیں بھائی صاحب کندر میں ہماری سرکار ہے ملک چن چن کر جس کے بعد دو روپے نہیں اس کے گھر پر بھی چھاپا ڈال دیا انکم ٹیکس ای ڈی پہنچ رہی ہے لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ کانگریس کا جھگڑا ہے وہی جانے راجستان کی سرکار اب بھی پھور میں ڈول رہی ہے لیکن کہلوت نے یہ بات پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پائلٹ کی پتوار بی جے پی کے ہاتھوں میں تھی پہلی بار مو کھولتے ہوئے کہا کہ ہمارے پردیش ادھیاکش اس وقتی ہے اور اپ مکہ منتری ساجیش کر رہے تھے اور وہی پیسے کی ڈیلنگ کر رہے تھے وہی فون نمبر مانگ رہے تھے وہی لوگوں سے باتچک کر رہے تھے اور وہ بی جے پی کے نیتاؤں کے سمپرخ میں تھے سیدھا سیدھا الجام اپنے گھر کے اندر اپنے ہی پر اپک مکہ منتری اور پر پر پدیش ادھاکش پر لگایا ہے یعنی جھگڑا کانگریس کے گھر میں تھا جس کا فائدہ بی جے پی اٹھا رہی تھی کیمرہ ملکی سرما کے ساتھ شرط کمار جیپور آج تک راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے سچین پائلٹ پر اپنی سرکار کے خلاف سازش رچ نے ویدھائکوں کے خریب پروک کرنے کا آروپ لگایا تو سوال اٹھا کہ کیا یہ سچائی ہے یا کوئی سیاسی لڑائی ہے گہلوت نے پائلٹ پر ایسا سنگین آروپ اس وقت لگایا جب کانگریس نے ان کے لیے نرم رخ دکھایا تو کیا گہلوت کی کوشش پائلٹ کو کانگریس سے پیدل کر دینے کی ہے پائلٹ پر گہلوت کا تیکھا حملہ کیوں ویدھائکوں کی خرید فروخت میں سچین کا نام کیوں پائلٹ کی سچائی بتائی یا پولٹکس کچھ اور اس سوال کا اتھر جاننے کے لیے آپ منگلوار کو کانگریس کے اس فیصلے کو پڑھئے جس میں کانگریس کی یوہ بریگیٹ کے طاقتور نیتا مانے جانے والے سچین پائلٹ کو ایک جھٹکے میں راجستان کانگریس افدیکش اور اپ مکھی منتری کے پت سے ہٹا دیا گیا لیکن اپنے خلاب اتنے بڑے ایکشن کے باوجود سچین پائلٹ نے بی جے پی میں جانے کی سمبھاوناوں کو خارج کر دیا انڈیا ٹڈے سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے دل کی بات رکھی کیا آپ بی جے پی میں جائیں گے بی جے پی نے کہا کہ ان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں میں پھر سے ساف کر دوں میں بی جے پی میں نہیں جا رہا ہوں میں اس سمیں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی جنتہ کے لیے کام کرنا جاری رکھوں گا اور اس کے بعد کانگریس کے اندر ہی ان کو منانے کی کوشش شروع ہو گئی اگر آپ بھارتیے جنتہ پارٹی میں نہیں جانا چاہتے تو منہور لال کھٹر کی بھارتیے جنتہ پارٹی کے سرکشہ چکر کو توڑ کر جن کو پائلٹ نے کانگریس آلہ کمان سے اپنی ناراضگی جتائی نہیں کانگریس نے ان کے پرتی اپنے تیور میں نرمی دکھا دی ایسے میں اگر پائلٹ کی واپسی کہیں اپنے پرانے پدوں پر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ گہلوت کا سردرد ویسا ہی رہے جیسا ڈیڑھ سال سے ہے ہو سکتا ہے کہ اسی لیے راجنیت کے جادوگر گہلوت نے ایسا داؤں کھیلا کہ پائلٹ کی نشتھا ہی سوالوں کے گھیرے میں آ جائے اپنی ہی سرکار گرانے کے لیے بدھائکوں کی خرید فروخت کا سنگی نارو آج یہ بات کہتے ہیں کہ کروڑوں کی لیندین کی بات ہو رہی ہے تو میں امانینی مکہ مندری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بسمہ میں تھے اور کانگریس جب ہم نے جوئین کی تو ہمیں کتنے پیسے دیے بتائیں ایمانداری سے ست سے کہ کتنے پیسے دیے اس کا کھلا سا کریں آج جس طرح سے انہوں نے آروپ لگائے ہمارے سب کے اون پر وہ اس بات کو صد کرتا ہے کہ وہ واسطہ میں جادوگر ہیں جادوگر کے جنتہ میں برم پھیلانے کی چھمتہ ہوتی ہے وہ جادو میں ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو حقیقت اور ہوتی ہے اور واسطہ اور ہوتی ہے آج انہوں نے جس طرح سے ہم لوگوں کو امپر بیشتہ چار کے آروپ لگائیں اس سے ہمیں بڑا دکھا پہنچا ہے ہمیں بڑا دوکھ ہے کہا جا رہا ہے کہ پائلٹ پر گہلوت کو حملہ بولنے کا موقع مل گیا پائلٹ کھے میں سے دو ویدھائکوں کے واپس آ جانے سے آپ کو یاد ہوگا جب راج سبح کے لیے چناب ہو رہے تھے تب بھی گہلوت نے ویدھائکوں کی بولی لگانے کا سنگین آروپ لگایا تھا حالانکہ کانگریس اور اس کے سمرتھک ویدھائکوں کے سارے بوٹ ان کے ہی امیدواروں کو گئے لیکن تب گہلوت نے کہا کہ خرید فروخت کا بھانڈا پھوٹ جانے سے بی جی پی کا کھیل بنا نہیں تب بھی انہوں نے اشاروں میں سچین پائلٹ پر ہی آروپ لگایا تھا کہ یہ ساری توڑ پھوڑ ان کے ہی اشاروں پر ہو رہی ہے لیکن جب دلی دربار کے دباؤ میں گہلوت اور پائلٹ ساتھ ساتھ پریس کانفرنس کے لیے آئے تھے تو سچین کا بچاؤ خود گہلوت نے کیا تھا حالانکہ اس وقت سچین پائلٹ سے جب بھی ودائیکوں کی خرید فروخت کا سوال پوچھا جاتا تو وہ اس سے صاف انکار کر دیتے تھے اب ودائیکوں کی خرید فروخت اور اس میں پیسے کے لیندین کا آروپ لگا کر گہلوت نے ایک دیر سے کئی نشانے لگائے ہیں پہلا نشانہ پائلٹ پر ہے جن کی نشتہ پر سوال سے کانگریس میں ان کی حالت کمزور ہوگی دوسرا نشانہ کانگریس حالہ کمان پر ہے کہ ان کے پرتی سچی وفاداری اشوک گہلوت ہی رکھتے ہیں دوسرا نشانہ بی جے پی پر لگایا کہ کیسے وہ پیسے اور پاور کے بل پر ان کی سرکار کو ازتھر کرنا چاہتی ہے اور چوتھا نشانہ راجستان کی جنتہ کی سہانبھوتی پر ہے کہ ان کو کام کرنے میں بی جے پی کے ساتھ کانگریس میں ان کے کچھ بیرو دھی اڑنگا ڈال رہے ہیں اس کڑی میں گہلوت نے تین نردلی بیدائیکوں پر خرید فروخت کو لے کر دیش دروح تک کی دھارہ کے تحت ماملہ درج کر آیا تھا وہیں بی جے پی کے دو نیتاؤں کی گرفتاری بھی ہو گئی حالانکہ بی جے پی ان نیتاؤں کو بہت اہمیت دیتی نہیں دیکھتی ویسے گہلوت نے پائلٹ پر ہی پورا نشانہ رکھا جس میں انہوں نے پائلٹ کے ونچواد پر بے ہت تیک ہی چھٹکی لے لی سونے کی چھوڑی پیر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے سونے کی چھوڑی کھانے کے لیے نہیں ہوتی لیکن کانگریس میں ایسی چھوڑیوں کی لمبی پرمپرہ ہے جس میں گہلوت اپنے گھر کی بات بھول جاتے ہیں آخر ان کے بیٹے ویبھاؤ گہلوت کو لوگ سبھا کا ٹکٹ جوتھپور سے ملا اور ہارنے کے بعد راجستان کرکٹ اسوسییشن کا ادھیکش بنایا گیا یہ صحیح ہے کہ اشوک گھلوت کانگریس کی مٹی سے اٹھ کر ستہ کا تلک لگانے والے نیتا ہیں مگر سونے کی چھوڑی والی کہاوت اگر پائلٹ کو چوبے گی تو یہ ان تمام نیتاؤں کو چوبے گی جو ونسواد کے کاران فل پھول رہے ہیں اور اس انتہین سرنکھلا کا ایک سیڑا گاندھی نہروپریوار تک بھی جاتا ہے کیمرو میں لکھی سرما کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک جس وقت راجستان میں اشوک گہلوت بی جے پی سے مل کر سرکار کے خلاف سازش رچنے کا آروپ پائلٹ پر لگا رہے تھے اسی سمیں جھارکھنڈ میں بھی کانگریس کی جان سوک رہی تھی کانگریس کا آروپ ہے کہ راجے کی ہیمنت سورن کی سرکار کو گرانے کے لیے بی جے پی ان کے ویدائکوں پر ڈورے ڈال رہی ہے تکتہ پلٹ کا خطرہ جائپور میں منڈ رہایا لیکن ڈر کی آہٹ تیرہ سو کلومیٹر دور رانچی میں سنائی پڑ رہی ہے راجستان سرکار کا کیا ہوگا یہ پتہ نہیں لیکن جھارکنڈ میں بھی کانگریس ڈر گئی ہے کہ کہیں بی جے پی اس کی ستہ کا کھیل خراب نہ کر دے جھارکنڈ کانگریس کا آروپ ہے کہ ان کے ویدائکوں کو منتری پد اور پیسے کا لالج دیا جا رہا ہے سنپرک میں کوئی نہیں ہے سنپرک وہ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے اور بڑی جیمواری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے سنپرک کیے وہی ہم کو بتایا لیکن ہمیں تاریف کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ پیسے اور پد کا لوگ سے ہم نہیں جائیں گے پارٹی نہیں چھوڑے جھارکنڈ میں پچھلے سال ہوئے ویدھان زبا چناؤوں میں بی جے پی کی بے حد شرمناک ہار ہوئی تھی یہاں تک کی مکہ منتری رگوورداز چناؤ ہار گئے تھے بی جے پی صرف 26 سیٹوں تک سے مٹ گئی تھی باوجود اس کے کانگریس ڈر رہی ہے تو یہ ڈر ہوا ہوای نہیں ہے ویدھان زبا چناؤں میں ستہ پکش میں جے ایم ایم کو 29 کانگریس کو 15 آر جے ڈی کو 1 اور ان سی پی کو 1 سیٹ ملی تھی یعنی کل 47 سیٹ بہومت کے لئے ضروری 41 سیٹ سے یہ آنکڑہ زیادہ ہے وہیں دو نردلی ویدھائک ہیں سریو رائے اور امیت یادو جبکہ دو ویدھائک پردیپ یادو اور بندو ٹرکی کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں جائیں گے دوسری طرف بی جے پی کھیمے میں بی جے پی کو 26 اور آجسو کو 2 سیٹیں ملی ایسے میں بی جے پی کی نظر ان دو سیٹوں پر ہے جہاں چناب ہونے ہیں یعنی دمکا اور پیرمو پر اگر وہ 2 سیٹیں بی جیت جاتی ہے تو اس کے صدق سے 30 ہو جائیں گے مطورہ مہتو، لوبین ہیمبرم اور نلن سورین پر ہے جن کو منتری نہیں بنایا گیا بی جے پی ان کو منتری پت کا لالچ دے کر کھینچ لیتی ہے تو ہوئے 34 آر جی ڈی اور ان سی پی کے ایک ایک ویدھائک کو بی جے پی ملا لیتی ہے تو 36 جبکہ چار نردلی ویدھائکوں کی سنکھیا جوڑ دیں تو ہو جاتا ہے آنکھلا 40 ایسے میں اگر بی جے پی کانگریس کے چار ویدھائکوں کے سمپرک میں ہے تو یہ سنکھیا 44 ہو جائے گی ایسے میں جھار گھنڈ مکتی مورجہ اس مدیور کافی گمہیر ہے جبکہ بی جے پی ایسے آروپوں کو ساف ساف خارج کر رہی ہے لیکن یہ سٹیٹ تھوڑا الگ ہے اور اب اس جب رامیشو راؤ جیسا سینئر ان کے منسٹر ہے اور پردیش کے اردھیکش ہے ان کا کہنا کافی گمہیر بات ہے اب اس پر جاچ ہوگی اور جو پاکے جو پونجی پتی مطل لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا کچھ غلط نیت سے جو کام کرنے کا اپروچ کرنے کا کام کیا ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کی شلاف میں کاروائی کی جائے پہلے اپنے گھر کو سمالے اپنے ایٹ اور جار دیواری پر ان کو بسواس نہیں ہے اپنے بیرائکوں پر بسواس نہیں ہے اس لیے اس پرکار کا ناپشناپ بیان لگا بیان بول کر کے اپنے آپ کو مدپردیس اور راجستان کے بات کانگریس نے یہ آروپ لگایا ہے کہ جھارکھن میں بھی ہیمن سولین سرکار کو اوستھر کرنے کی کوشی سے بی جے پی کر رہی ہے اب یہ راجنیتک سیگوفہ ہے یا حقیقت یہ تو بات کی بات ہے لیکن کانگریس کے آروپوں سے کہیں نہ کہیں جیمن کھیمے میں حل چلے تیج ہو گئی ہے سوال صرف جھارکھن تک ہی نہیں ہے بلکہ سترکار پر خطرے کے بادل مہراشت میں بھی من رہ سکتے ہیں بی جے پی کے سہیوگی اور مودی سرکار میں منتری رام داس اٹھاولے کا بیان مہراشت میں تھاکرے سرکار پر خطرے کی بانگی پیش کر رہا ہے پچھلے سال کے آخر میں مہراشت میں شیو سینا نسی پی اور کانگریس کی سرکار کافی ناٹکیے موڑ سے گزر کر بنی تھی حالانکہ شیو سینا کے بار کانگریس نے تب آروپ لگایا تھا کہ ان کے ویدھائکوں کو 20-20 کروڑ روپے میں خریدنے کی کوشش ہوئی رانچی میں ستجید کمار کے ساتھ آج تک بیورو تو دستک میں فلال کے لئے تنا ہی لیکن دیش دنیا کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گا آج تک